آقا کریم نے اشارت فرمایا اور وہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب سیدھا سیدھا جنت ہے ایک روایت میں آتا ہے اسومو نصف السبر روزہ آدھا صبر ہے تو روزہ رکھ کر کے یہ دولت حاصل کی جا سکتی ہے وشہر المواسات اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کا باہمی تعاون کرنے کا الفت و رافت کے ساتھ پیش آنے کا مہینہ ہے وشہرن یزادو فیہ رزق المومن اور یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے مومن کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے وہ وہ نعمتیں جو عام ایام میں اسے نصیب نہیں ہوتی اس مہینے میں اسے نصیب ہو جاتی ہیں اس کا رزق بڑھ جاتا ہے برکت ہو جاتی ہے اضافہ ہو جاتا ہے جس نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروایا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے اور اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا یہ برکت ہے اس مہینے میں کسی کو روزہ افطار کروانے کی کہتے ہیں ہم نے حضور کی بارگاہ میرس کی حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں حضور ہم میں سے سارے لوگ تو یہ استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ کسی کو روزہ افطار کروائیں یہ تو پھر عمرہ ہی بازی لے جائیں گے کہ وہ روزہ افطار کروائیں گے تو ہم لوگ تو جو اس قابل نہیں ہیں غرابہ ہیں وہ تو پھر کسی کو روزہ افطار کر کے یہ والا ثواب نہیں کمار سکیں گے تو جب حضرت سلمان فارسی نے یہ کہا تو رحمتِ عالم نے کیا جواب دیا سنیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اسے بھی اتا کرے گا جو دودھ کے ایک گھونٹ سے ایک چھوہارے یا خجور سے یا پانی کے ایک گلاس سے کسی کو افطار کروائے اللہ اسے بھی یہ ثواب اتا کروائے اس نے نلکے سے کونے سے چشمے سے پانی بھر کے دے دیا کہ لو روزہ کھول جاتے جاتے ہاتھ میں خجور دے دی کہ سائی میری خجور سے روزہ کور لینا اس نے بکری دو رہا تھا تو اس نے ایک گھونٹ دودھ کا اسے پلا دیا تو جس نے روزہ اس طرح بھی افطار کروایا کسی غریب نے ایسے بھی کسی کا روزہ افطار کروا دیا میرے حجور فرماتے ہیں اللہ اس کو بھی پورا پورا ثواب اتا فرمائے تو یہ تو اس کی کرم نوازی ہے اس کی رحمتوں کا باڑا بٹ رہا ہے ہاں اگر کسی نے کسی کو سیراب ہو کر کے روزہ افطار کروایا سیراب کر کے اچھا دسترخان لگایا نواز اقسام کی چیزیں رکھیں وہ رج گیا تو ثواب تو اسے بھی مل گیا جس نے پانی کا گھونٹ پلایا جس نے دودھ کا گھونٹ دے دیا جس نے چوہارہ دے دیا خجور دے دی لیکن جس نے اس کو رجایا اس کو خوب سیراب کیا تو میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اللہ اس کو جام کوسر عطا کرے گا پچاس ہزار سال کے دن میں اس کوسر کے جام پینے کے بعد اس کو پیاس نہیں لگے گی حتیٰ کہ جنت میں چلا جائے گا اللہ کی رضا کے لیے ماہ سیام میں لوگوں کے روزے افطار کروائیں یہ جو نماشی افطار پارٹیاں ہوتی ہیں ان سے جان چھڑائیں ریا والا عمل اللہ کو کبھی بھی قبول نہیں یہ بات ذہن میں رکھیں بعض کاتھ ہم محنت کرتے ہیں ضائع ہو جاتی ہے چونکہ ریا شامل ہو جاتی ہے بعض لوگ تو ایسے لوگوں کی افطاری بھی کرواتے ہیں جن کے بارے انہیں یقین ہوتا ہے کہ انہیں روزہ نہیں رکھا ہوا تو ان کو بھی بلا کر کے نمائش کی جاتی ہے کہ ہمارے گھر میں دیکھو کتنے بڑے بڑے منصب دار اور عددہ دار آئے ہیں اللہ کے ساتھ دھوکہ نہ کرو اللہ کے ساتھ کوئی دھوکہ کر نہیں سکتا وہ اپنے ساتھ دھوکہ ہے جو اللہ کے لیے کام کرو وہ محض اس کی رضا کے لیے کرو بس بات ختم جب اس کی رضا کے لیے کرو گے تو اس کا عجر کتنا بڑا ہے اس کی رضا کے لیے ایک گھونٹ پانی پلا دیا ایک گھونٹ دودھ دے دیا ایک چھوارہ کسی کو دے دیا عجر کیا ہے پچھلے سارے گناہ معاف کتنا بڑا عجر ہے اللہ اکبر لیکن قربانی دی جان دی رگوں کا خون نچڑ گیا رہے خدا میں لیکن یہ تھا میری نام وری بھی ہوگی تو یہ سب کچھ برباد تو جو بھی عمل کرو محض اس کی رضا کے لیے کرو اپنے عمل کو ناخالص نہ ہونے دینا اپنے عمل کو خالص رہنے دینا یہی اللہ کو پسند ہے اور وہ خالص عمل کو ہی قبول کرتا ہے